تلوہ طالبات آپ سب کی خدمت میں اپنا عجزانہ سلام پیش کرتا ہوں چونکہ یہاں پہ جتنے ہمارے تلوہ طالبات بیٹھے ہیں مجھے خبر ملی کہ آپ سب کا تعلق اردو میڈیم سے ہے لہذا ایک شیر سے میں ابتدا کرنا چاہوں گا مختصر سی اپنے تاثرات آپ کے سامنے میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صورت سے شکل سے نہ کسی خاندان سے صورت سے شکل سے نہ کسی خاندان سے پہچان میری گھر ہے تو اردو زبان سے تو یہاں ماشاءاللہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا تعلق اردو سے ہے میری بھی پہچان اردو ہی کے حوالے سے ہے میں اردو کا استاد ہوں اور اپنے شہر دراصل میرا تعلق مرشد آباد سے ہے جو اردو کا ایک بہت ذرخے ذرافہ مانا جاتا رہا ہے آج بھی ہے آج مجھے ایک ایسا موقع برادر موظم نسیم صاحب کی توصل سے اور مشتاف صاحب کے توصل سے حاصل ہوا کہ جس کی خواہش مجھے کافی عرصے سے تھی کہ کانکی نارا کی جو سرزمین ہیں یہ اردو کے حوالے سے بڑی ذرخیز مانے جاتی ہے تو میری خواہش تھی یہ کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ میں بھی اس ذرخیز علاقے میں جاؤں کم سے کم اس کو observe کروں اور ایک سکول کا نام میں لینا چاہوں گا انجو حماید الغروہ جو سکول ہے تو جو میرے بچے یہاں جو ہمارے سٹوڈنٹس بیٹھے میں ان سے کہوں گا کہ آپ یقین جانے کہ سرزمین اور یہاں کے جو سکول ہیں انہوں نے ایسے ایسے نایاب جوہر جوائرات پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے نہ سے بنگال میں بلکہ پورے ہندوستان میں آپ کے علاقے کے نام کو روشن کیا ہے زیادہ پرانے بات نہیں ہے ہمارے علاقے میں دو خلیس آفیسرز کا اپوائٹمنٹ ہوا تھا دونوں سب ڈیویجنل آفیسرز تھے دونوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا آج بھی ان سے تعلقات ہیں تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ علاقہ اتنا درخز آخر کیوں ہے چونکہ اردو کے حوالے سے جو جو علاقے جانے پہچانے جاتے ہیں وہاں یہ جذبہ بہت کم نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ہمارے بچوں کو لے کر کہ اس قسم کے پروگرام اس طرح کے کام کیے جائے یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں میں نے دیکھا میں نے بھی پورے بنگال کو گھوما ہے میں نورد بنگال میں میں نے گیارہ سال سرویس کی ہے کیلکٹا میں میں دھائی سال سے ہوں مرشد آباد میں کام کرتا رہتا ہوں تو میں اپنی طرف سے مبارک بات دینا چاہوں گا جو منتظمین ہے میں اردو اکیڈمی سے بھی براہ راست وابستہ میں ہوں تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو بنیادی کام ہیں وہ آپ کر رہے ہیں مشاعرہ مناظرہ سمینار یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں مگر جو بنیادی اور ضروری کام ہے کہ بچوں کی حوصلہ اوزائی کرنا یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت وائٹل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور میں اس کے لئے آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا کہ اس کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھے اور اتنی دور سے میں نصیم صاحب کی بھی جذبے کی دانت دیتا ہوں کہ اتنی دور سے وہ کس جذبے سے اپنے گاڑی کو لے کر نکلے ہیں وہ اور پتہ نہیں ہم لوگ گھر کب روٹیں گے اس بات کی ہوئی کہ کم سے کم آپ لوگوں کے حوصلہ اوزائی میں ہمارا کچھ نہ کچھ کنٹریبوشن آج شامل ہو رہا ہے چونکہ ہم لوگ بھی اردو میڈیم سے ہی پڑھ کر کے نکلے ہیں آج کسی مقام پر ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس قسم کے پروگرام سے استفادہ حاصل کریں اور بڑی قدو کابی سے محنت کریں اور محنت کیے جائے کہ زندگی میں آپ کو اپنے علاقے کا نام بھی روشن کرنا ہے اپنے والدین کا نام بھی روشن کرنا ہے اور جو لوگ آپ کی پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کے پھل کے اعتبار سے آپ کو ایک دن جو ہے ظاہر ہو کر کے کچھ بند کر کے دکھانا ہے لہذا میں اسی پیغام کے ساتھ اپنے ایک علاقے اختتام فزیر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام ماشاءاللہ مشتار بھائی اور ان کے جو پورے ٹیم ہیں آپ کریں اور کبھی بھی اگر ہم جیسے ناچیز یا ہم جیسے خدمتگار ہوگی کسی میں تعاون کے ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں آواز دیجئے گا انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے اس سمیشن پر لبائک کہیں گے اور ایک بار پھر سے آپ کو اور تمام مستدینی سپاند بہت 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 بہت